آج جی بہت ہی مزیدار قسم کا ہم نے شادیوں والا آلو گوشت بنایا ہے دیکھئے کس قدر زبردست لوک ہے اس کی کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ ہم نے کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں کیا طریقہ اختیار کیا ہے آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چلی آئیے بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم نے یہ آلو گوشت کا شادیوں والا کورما کس طرح تیار کیا ہے ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش اکرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں شادیوں والا آلو گوشت جو ہم شادیوں پر کھاتے ہیں آج بلکل وہی ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کا ذائقہ ملے گا اس کے لیے میں نے لے لیا ہے آدھا کلو بیف بڑا گوشت لیا ہے آدھا چربی اور ہڈی کے ساتھ ایک ہڈی کا ہونا لازمی ہے کیونکہ اس سے ٹیسٹ جو ہے گوشت کا وہ بہت ہی لازواب ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے اچھی طرح دھولیا ہے آدھا کلو گوشت ہے چربی اور ہڈی کے ساتھ بیف کا ٹھیک ہے اور یہ میں نے ایک کھانے کا چمچ لیسے ندرک کا پیسٹ ہے دو عدد بڑے سائز کی پیاز جو ہیں وہ میں نے کھاٹ لی ہے اس کے علاوہ ہمیں تقریباً آدھپاو سے تھوڑی سی کم یا چار کھانے کے پانچ کھانے کے چمچ ہمیں د نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا دھنیا آدھی چائے کی چمچ لال مرچ پاوڈر آدھی چائے کی چمچ حلدی پاوڈر اور ایک چائے کی چمچ ادھرا مرچ اور ایک چائے کی چمچ گرم سالہ پیسا ہوا اس میں جو ہے جائفل جائویتری اور بڑی الائچی چھوٹی الائچی لونگ کالی مرچیں کڑی پتہ اور بادیاں کے پھول عزیرہ کالی مرچیں سب شامل ہیں اس میں اور یہاں پر ہم نے آدھپاو کے قریب گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے گھی گرم ہو گیا ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس اور اس کو کریں گے براؤن اور ہم نے اس کو میڈیم سے نہیں کرنا تھوڑا سا میڈیم سے ہائی کرنا ہے تاکہ ہماری پیاس ہوئے وہ کورکوری سی براؤن ہو جائے ہم نے اس کو براؤن کر کے باہر نکال لینا ہے گھی گھی جو ہماری پاس بچان ہے دیکچی میں ہم اس میں شامل کرتے ہیں گشت کو بسم اللہ الرحمن 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 ر ñ پانجی اور درم بھی تھا تو توسٹ کی آواز جو ہے وہ جدہ آئی ہے اس کو مکس کریں گے ہم توسٹ کو تقریباً ایک منٹ میں نے چلا لیا ہے تاکہ وہ چپکے نا تو لیسن از رکھا پیس شامل کرتے ہیں ساتھی اور اس کو ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں گوشت کو جی ہم نے 3 سے 4 منٹ چھے طریقے سے بھون لیا ہے گوشت کی رنگت جو ہے وہ بدل گیا ہے گوشت تھوڑا سا سکڑ گیا ہے تو اب ہم اس میں ہمارے پاس جو نمک اور گرم مسالہ ہے ہم اس میں یہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کو مزید 3 سے 4 منٹ دھونیں گے یہ برکل شادیوں والی ریسپی ہے جو دیگ میں پکاتے ہیں بلکل اوریجنل اسی طریقے سے میں آپ کو بنانات بتا رہی ہوں آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بلکل ویسا ہی تیسٹ آئے گا جیسے آپ کسی شادی میں کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہ بناتے ہیں یہ اور میں نے یہ بلکل ان سے ہی اسی طریقے سے سیکھی ہے آپ کے لیے تاکہ میں آپ کو یہ بنا کے دکھا سکوں اس کو ہم 3 سے 4 منٹ مزید اس کو بھون لیں گے پراؤن پیاز ہمارے پاس ہے اس کا ہم تیسٹ بنا لیتے ہیں مکسی میں ڈال کے 6 سے 7 منٹ ہم نے اس کو مزید بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کی رنگر اور یہ جو گرم مسالہ ہے اس کا تیسٹ جو ہے وہ گوشت میں رچ گیا ہے اس سے جیسے اس کو پہلے ڈالتے ہیں اور اب ہم یہاں پر سپائسز شامل کرتے ہیں ہمارے پاس جو سپائسز ہیں اور اس کو مزید 3 سے 4 منٹ بھون لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار ابھی سے نظر آرہا ہے 3 سے 4 منٹ بھونتے ہیں پیسٹ جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے پیاز کی جو براؤن کی تھی اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور 3 سے 4 منٹ اس کو میں نے بھون لیا ہے 4 منٹ مزید بھون لیا ہے اس کو میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا گھی چھو گیا ہے اور یہاں پر جو پھینٹا ہوا دہی ہے ہمارے پاس میں وہ شامل کرتی ہوں تقریباً چار کھانے کے چمچ میں نے اس میں دہی شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم مزید بھونتے ہیں یہاں پر اس کو ہم نے 4-5 منٹ اچھے طریقے سے مزید بھون لیا ہے دہی شامل کرنے کے بعد اور اب یہاں پر ہم پیسٹ شامل کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ میں یہ ہلکی آنچ پر آپ اس کو پہلے آپ تقریباً 5-6 منٹ آپ نے آنچ کو تیز کرنا رکھنا ہے میڈیم تقریباً پھر اس کے بعد آپ نے بلکل لو کر دینا ہے اور جب یہ گھل جائے گا اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں گھوشت بھی بہت اچھے طریقے سے گھل گیا ہے اور پانی بھی اس کا خوشک ہو گیا ہے اور اب یہاں پر آلو جو تھے تقریباً ڈیڑھ پاو آلو ہیں وہ میں نے کٹ کے اس کو بھون کر رکھ دیا تھا اب ہم اس میں آلو ڈالتے ہیں آلو بھی کچھ دیر بھونیں گے اور پھر تقریباً جتنا ہمیں پانی چاہیے ہم اتنا پانی ڈال کے اس کو رکھ دیں گے کچھ دیر آلووں پر بھونتے ہیں آلووں پر ہم نے 2 سے 3 منٹ ہم نے آلووں کو بھون لیا ہے اور اب ہم یہاں پر پانی شامل کریں گے تاکہ آلو بھی کل جائے اور ہمیں جتنا اس کا ہمیں گریوی چاہیے وہ ہمیں مل جائے تو یہ ہم نے رکھ دیا ہے اس طرح اور ہم آلووں کے گلنے تک ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں الحمدللہ جی ہمارے آلو بھی کل گئے ہیں اور ہم یہاں پر یہ ہمارے پاس تین ادر تھری مرچے ہیں ہم یہاں پر یہ شامل کرتے ہیں اور آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں ڈالتے ہیں پسا ہوا گرم سالہ ایک چائے کا چمچ ہم اس میں کسوری میتھی شامل کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں پسا ہوا گرم سالہ شامل کر کے ہم اس کو لگا جائے کم دیر کے لیے ہمارا شادیوں والا آلو گوش جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اسی طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اور اگر ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی اوریجنال مرفرد اور آسان مزددار ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ